مکتوب نمبر 64 معاویہ کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد یقینا ہم اور تم اسلام سے پہلے ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے لیکن کل یہ تفرقہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا اور تم کافر رہ گئے اور آج یہ اختلاف ہے کہ ہم راہ حق پر قائم ہیں اور تم فدنے میں مبتلا ہو گئے ہو تمہارا مسلمان بھی اس وقت مسلمان ہوا ہے جب مجبوری پیش آ گئی اور سارے اشراف عرب اسلام میں داخل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گئے تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تلہ و زبیر کو قتل کیا ہے اور آئیشہ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ اور بسرے میں قیام کیا ہے ہم جب ایمینہ چینی ہمیں وہاں ہوا植ی ایمینہ ہوا جرفانے ی ان marcdated when we accepted belief , Committee magnificent ۔ Today the position is that we are steadfast , but you are creating mischief . Those of you who accepted islam did so reluctantly . And that ١ And when the chief men had accepted islam and joined the messenger of Allah , may Allah bless us and his descendants . تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ تم پر کوئی ظلم ہوا ہے اور نہ تم سے معذرت کی کوئی ضرورت ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ تم مہاجرین و انسار کے ساتھ میرے مقابلے پر آ رہے ہو تو ہجرت تو اسی دن ختم ہو گئی جب تمہارا بھائی گرفتار ہوا تھا اور اگر کوئی جلدی ہے تو زرہ انتظار کر لو کہ میں تم سے خود ملاقات کر لو اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے کہ اس طرح پروردگار مجھے تمہیں سزا دینے کیلئے بھیجے گا اور اگر تم خود بھی آ گئے تو اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ بنی اسد کے شاعر نے کہا تھا وہ موسمِ گرمہ کی ایسی ہواوں کا سامنا کرنے والے ہیں جو نشیبوں اور چٹانوں میں ان پر سنگریزوں کی بارش کر رہی ہیں اور میرے پاس وہی دلوار ہے جس سے تمہارے نانا، مامو اور بھائی کو ایک ٹھکانے تک پہنچا چکا ہوں if you are in a hurry then wait a bit as i may come to meet you and that would be more befitting as that would mean that Allah has appointed me to punish you but if you come to me it would be at the poet of Banu Asud said they are advancing against summer winds which are hurling stones on them in the Highlands and lowlands remember, i have still the sword with which i dispatch your grandfather اور تم خدا کی قسم میرے علم کے مطابق وہ شخص ہو جس کے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس کی عقل کمزور ہے اور تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ تم ایسی سیڑھی چڑھ گئے ہو جہاں سے بہترین منظر ہی نظر آتا ہے کہ تم نے دوسرے کے گمشدہ کی جستجو کی ہے اور دوسرے کے جانور کو چڑھانا چاہا ہے اور ایسے عمر کو طلب کیا ہے جس کے نہ اہل ہو اور نہ اس سے تمہارا کوئی بنیادی لگاؤ ہے تمہارے قول و فیل میں کس قدر فاصلہ پایا جاتا ہے اور تم اپنے چچا اور ماں سے کس قدر مشابہ ہو جن کو بدبختی اور باطل کی تمنہ نے پیغمبر کے انکار پر آمادہ کیا اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے مقتل میں مر مر کر گرے جیسا کہ تمہیں معلوم ہے نہ کسی مصیبت کو دفع کر سکے اور نہ کسی حریم کی حفاظت کر سکے ان تلواروں کی مار کی بنا پر جن سے کوئی میدان جنگ خالی نہیں ہوتا اور جن میں سستی کا گزر نہیں ہے اور تم نے جو بار بار عثمان کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس طرح سب نے بیعت کی ہے پہلے میری بیعت کرو اس کے بعد میری پاس مقدمہ لے کر آؤ you are tending someone else's cattle and you are hankering after a thing which is not yours nor have you any attachment with it how remote are your words from your actions and how closely you resemble your paternal and maternal uncles who were led by their wickedness and love for wrong to oppose me mustard may Allah bless him and his descendants اپنی پہمچہ جو اللہ کے حمل شکل شکل جائے essas nou لیکن د� locانتی ، کما نہیں کرنا their place of safety from the striking of swords which abound in the battle, and which do not show weakness. You have said a lot about killing of Osman. You first join what the people have joined, that is, allegiance, then seek a verdict about, the accused people, from me. And I shall settle the matter between you and them according to the Book of Allah, the Sublime. But what you are aiming at is just the fake nipple given to a child in the first days of stopping of nursing. Peace be on those who deserve it.